یہ ہے مشہور ٹک ٹوکر حسن عابد انہوں نے اپنی تمام ویڈیوز ڈیلیٹ کر دی اور ساتھ ہی ایک بہت بڑی اناؤنسمنٹ کی ہے کہ وہ اپنے سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز مثلا ٹک ٹوک، سنیک ویڈیو، انسٹاگرام اور یوٹیوب چھوڑ رہے ہیں اور ساتھ ہی ایک ریکویسٹ کی کہ جن کے پاس میری ویڈیوز ہیں ان کو ڈیلیٹ کر دیں اس پر ان کے فینز نے جب وجہ بوجھی تو ان کا کہنا تھا کہ چند ماہ قبل ان کے دوست کی کار ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی چند ہفتے بعد انہوں نے اپنے دوست کو خواب میں دیکھا کہ اس کو جہنم میں جلایا جا رہا ہے جہاں بڑے بڑے جسم والے اسے گسیڈ کر لے جا رہے ہیں ان کو نہیں پتاتا کہ ان کے دوست کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے اس نے تو کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا انہوں نے اپنے دوست کے لیے صدقہ دینا شروع کر دیا اور اس کے کچھ ٹائم بعد ان کو دوبارہ سے خواب آیا کہ ان کے دوست کے کان میں لوہا پگلایا جا رہا ہے اور وہ شور کر رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ میں اس خواب کو کبھی نہیں بولوں گا میں آسمان اور زمین کے خالق کی قسم کہتا ہوں کہ اس کی چیخیں بالکل نارمل نہیں تھی اور وہ مدد کے لیے پکار رہا تھا تو انہوں نے خواب میں اپنے دوست سے پوچھا کہ یہ تمہارے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں تم نے تو کسی کے ساتھ برا نہیں کیا تم تو اخلاق کے بھی بہت اچھے تھے اپنے والدین کی عزت کرتے تھے نماز بھی پڑھتے تھے اس پر ان کے دوست نے بتایا کہ یہ سب میوزک کی وجہ سے ہو رہا ہے جب سے میری ڈیتھ ہوئی ہے تب سے یہی پروسس ہو رہا ہے میرے ساتھ ان کے دوست کا ایک اکاؤنٹ تھا جہاں پر وہ میوزک کی ویڈیوز اپلوڈ کیا کر تھا تو اب جو لوگ اس کے پروفائل کو ویزٹ کر رہے تھے اور وہاں سے میوزک کو سن رہے تھے تو وہ سزا اس کو وہاں پہ مل رہی تھی تو یہ سب روکنے کے لیے ان کے پاس اپنے دوست کی آئی ڈی کا پاسورڈ نہیں تھا تو اس کے لیے انہوں نے ایک ہیکر ٹونڈا جس سے انہوں نے اس کی ساری ویڈیوز ڈیلیٹ کروائیں اور اکاؤنٹ بھی ڈیلیٹ کروا دیا اس واقعے کا ان کی زندگی پر یہ اثر ہوا کہ ان کا کہنا تھا کہ میں اپنے اکاؤنٹس اپنے تمام فولوورز کے ساتھ ڈیلیٹ کر رہا ہوں اور اس پر مجھے کسی چیز کا دکھ نہیں اور نہ کبھی ہوگا جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریں کیا پتہ آپ کے ایک شیئر سے حسن عابد کی طرح کسی کی زندگی بدل جائے